اگر سیولین گورنٹ نے لانڈ آرڈر پہ گائیڈ لائن نہیں دی تو کس نے دیئے ہم نے دیئے اور اس لانڈ آرڈر کو کنکلوڈ کیا ہے آئی ڈی پیز کے حوالے سے لوگوں کو اعتماد دیا ہے تو سیولین گورنٹ نے دیا ہے اس میں میں ان کو بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شامل دیئے تمام پولیٹیکل پولیٹ آئیڈ لائن آپ نے کب دیا ہے دوسری میں آپ کی وضع سن چکا ہوں دوسری بات ہے اکانمی کی یہ جو ہمیں اکانمی پہ درس دیتے ہیں ملک کی اکانمی پہ کبھی یہ صوبے کی اکان کی ہو جائے اور اس رول مارڈل کو ہم فالو کر کے باسٹھ فیصد آیا ہے تاکہ وہی کو فالو کریں ہم لوگ اور ہم اپنی اکانمی درست کر لیں تیسری بات انہوں نے ہمیشہ یہ کرتے ہیں جب بھی ان کو مسئلہ کوئی بنتا ہے یہ ہمیشہ فوج کے پاس جاتے ہیں اور اس رجیم میں ایک جنیشری کا بھی ایک فورم ہے ان کے پاس اگر آپ کو خلا پیدا نظر آتا ہے تو جائیں پولیٹیکل فورسز کے بعد جائیں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بنائیں ایک نیا اتحاد نیٹ اینڈ کے لیے لوگوں وہ کریں اکٹھا پارلیمنٹ میں موجود ہیں ہم تو مناریٹی میں ہیں وہ اکٹھا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں لوٹا پرستی نہیں لٹا کریں ایس کریں نہیں تلسا فالائنس کریں ہم نے بھی تو الائنس کی ہیں لیکن ہم نے کسی کے منڈیٹ کو ٹچ نہیں کیا ہم نے کسی کے لوٹا کرسی لٹا میں ہم نہیں کیا اور انہوں نے بجاہ میں سن لیا کریں اس کے بعد بولیں میں نے کہا ہے کہ آپ نے ایک آخر میں ڈائر آگا پھر بولنا ہے میں آپ کو موقع دوں گا لیکن مہربانی کریں پچھلی دفعہ تھوڑا سا ان پر پریشر آیا سیدھے آرمی چیف کے پاس گئے آپ جناب والی تھوڑا سا ایشیو بنا ہے لوگوں نے ایک آنمی کی بات کیا اور ان کے اقدامات جو انہوں نے انٹی ڈیموکریٹسی انہوں نے فیصلے کیے جو انہوں نے پارٹیز کے منڈیٹ چینا ہے اب تھوڑا سا پریشر بنائے اگین ان کو فوج عدلیہ یاد آگئے تو میری آپ کی وساط سے خرم دستگیر کو کی وساطر سے ان سے اپیل ہے کہ خدا رہا اس پولٹیکل سسٹم کو مضبوط کریں ان فورسز کو جن کا عام باسد سال میں ایک زبان میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا غلط ہوا غلط ہوا اور اسی جوڈیشری نے جب مارشل لاگ گیا کسی کو ایزر پر کہا کسی کو اپسکانڈر کہا کس کس کو کچھ نہیں کیا کہا تو آپ اگر یہ جمہوریت لولی لنگڑی آئی گئی ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کچھ چلنے دے یہ سر چلے گی اپنا طلب ہے بھائی یہ چلے گی تیس میں ری فارمز آئیں گی یہ چلے گی تیس میں بہتری آئے گی تو یہ جوڈیشری کا اور فوج کا خدا رہا آپ اپنی سمجھت درست کریں اور پولٹیکل نہیں میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں پولٹیکل دوستوں کو دشرا دے رہا ہوں کہ خدا رہا اپنی سمجھت پولٹیکل رکھیں آپ نہ کرتے جن کے اوپر سپریم کو سوو موٹر کو سوو موٹر بھی بات کرتے ہیں آپ میرا بہتری یہ ہے کہ میں بڑے اترام سے کہوں گا کہ سوو موٹر صرف پیپل پارٹی کے اخلاف ہے وہ جو آئی جی آئی والا کیس ہے اٹھتیس کروڑ پر مینواز شیف کے اکاؤنٹ میں گیا ہے اٹھتیس کروڑ پر کسی اور پارٹی کے اکاؤنٹ میں گیا ہے اور اصر خان کہتا ہے جیتے جی میرے کیس کا فیصلہ کر دو وہ تو نہیں ہو رہا تھا سو موٹر کیوں ہو رہا ہے نی نی جو پینٹنگ ہے ان کو تکریں ہاجیوں کو جو لوٹا گیا ہے اس کا تو حساب لیتا ہے کسی نہیں ایڈی آئی کا پیسہ یا وزیراعظم جی داتی دوستوں کو اوڈی آئی کا چیزی لگتا ہے تو تو حساب لیتا ہے مجھے بلال صاحب کو اور حیدری صاحب سے کمنٹ لیلے جی حیدری صاحب جی جی غفور حیدری صاحب صاحب یہ دونوں حضرات سیکھ کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ جو کرکشن کے الزامات لگا رہے ہیں دونوں میں ہمیں اپنے باتوں میں سچے ہیں رہی ہے یہ بات کہ آپ کو آگے کیسے اس معاملے کو لے کر چلنا ہے دیکھیں ایک دوسرے پہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جی کوٹ کی توہین ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو پس پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ماضی بھی شاندار ہے سپریم کورٹ کی جس طرح ماشاءاللہ انہوں نے احترام کیا ہے اپنے اپنے ادوار میں وہ بھی قوم جانتی ہے حیدری صاحب ایسے ایم اے میں نے بھی سترمی ترمیم حیدری صاحب ایم اے میں نے بھی جنرل مشرف کے لیے سترمیم کا بڑا اچھا اعتمام کیا تھا ٹھیک ہے ہم ایک معاہدے کے تحت جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ ضرور کیا تھا لیکن اس معاہدے کو جنرل پرویز مشرف نے توڑا ایک سال کے اندر اس نے وردی اتارنا تھا اگر اس معاہدے پر عمل درامت ہوتا تو جنرل پرویز مشرف کب کا صدارت چھوڑ کے بھاگ جائے مجھے اب ترمیم کلوز کرنا مجھے بلال صاحب کے پاس آتا بلال صاحب بات یہ ہے کہ اس ملک کی تاریخ آپ کے سامنے اس ملک کے حالات آپ کے سامنے اور اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے علاوہ ایک جو اسٹیبلشمنٹ کرول ہے وہ بھی آپ کے سامنے اگر یہ ملک گوون نہیں ہوا اگر سٹریٹ کلیشز بڑھتے گئے اگر وائلنس بڑھتا گیا اور دنیا کوئی خطرہ ہوا کہ یہ ملک اندرونی طور پر کولیپس کر جائے گا تو یہ جس ذرا بہتر جمہوریت کیا بات کریں سسٹین کرے گی یا نہیں کرے گیا آپ پہ ارضی ہے کہ جہاں پہ بھی جمہوریت اس سٹیج پہ آ جاتی ہے میں نہیں کہتا کہ ابھی ہم واقعی اس سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ خورم دستگیر خصاب میں فرمایا کہ ویکیوم کریئٹ ہو جاتا ہے اور حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی تو وہاں پہ جمہوریت میں ایک بالکل واضح راستہ موجود ہے کہ آپ فریش منڈیٹ لیں اگلے الیکشن کا مطالبہ کریں مجھے اس بات سے پی ایم ایل ایل کے بلکہ پی ایم ایل ایل کے نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب کی بات کرتا ہوں کو ان کے پارڈ اف یو کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ یہ سارے فریق بیٹھ کے ایک میز پہ گفتگو کریں بلکہ فریش منڈیٹ مانگیں اور کھل کے کہیں کہ اگلا الیکشن ہونا چاہیے لیکن میں عرض کروں کہ اگلا الیکشن اگر اس سٹیج پہ ہوگا تو غالبا ہمیں کسی مختلف دتیجے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہماری انتخابی فریستہ یہ میں سیریز بات کر رہا ہوں کہ انتخابی فریستوں میں آدھے ووٹ اب افیشلی ڈیکلیئر ہو گئے ہیں کہ مشکوک ہیں کم از کم انتخابی فریستیں اس سال کے آخر تک مرتب ہو رہی ہیں وہ ہو جانے دیں اس کے بعد اب الیکشن کرالیں لگا اس کے کہ فوج کو جنشن کو کہیں کہ آکے بیٹھیں اور ہمارے گورننس میں دخل دیں یہ حالات ہیں ناظرین میں چاروں مہمانوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مارساتھ آج جنشست کی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ناظرین پروگرام کو کنکلوڈ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس مرتبہ سیاستدانوں کی زیرکپن کا ان کی اکلمندی کا بہت بڑا اور کڑا امتحان ہے اب ہمیں ظاہرن کوئی نظر نہیں آرہا کہ جو ٹیک آور کرنا چاہتا ہو سب کچھ سیاستدانوں کے پاس ہے صدر بھی ہے پرائم میسٹر بھی ہے سپیکر اپوزیشن بھی فرینڈلی ہی تھی ان کے ساتھ جب تک انہوں نے آپس میں گھڑائی نہیں شروع کی اب یہ جو کچھ پاکستان میں ہوگا یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری کی وجہ سے ہوگا دیکھتے ہیں کہ کیا سیکھتے ہیں تاریخ سے اور حال سے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ